اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گرمہ گرم سبزیوں کا پلاؤ اور یہ اتنا بہترین پلاؤ بنتا ہے کہ آپ گوش کے پلاؤ کو تو بھولی جائیں گے سیزنل سبزیاں ہم اس میں استعمال کریں گے اور بہت زیادہ دلیشیس بہت مزیدار سا پلاؤ آج ہم ریڈی کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ملا ہے تو آئیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیٹیبل پلاؤ بنائیں گے بہت سمپل وے میں لیکن بہت زیادہ دلیشیس تو چینل پر اگر نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو ویڈیٹیبل پلاؤ بنانے کے لیے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیزنل جو بھی ویڈیٹیبل آویلیبل ہیں وہ ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ جو سبزیاں میں استعمال کر رہی ہوں اس میں ہے جی گاجر اور ساتھ میں شملہ مرچ میں استعمال کروں گی مطر ہے آلو ہیں اور اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے میں یہاں پہ چکن کیوبز کا ضرور استعمال کروں گی چکن کیوبز سے جو سبزیوں کا پلاؤ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ میں نے آدھا کپ آئل کا ایڈ کیا ہے اور ایک جو ہے نا پیاز میں اس میں فرائے ہونے کے لیے ڈال دی ہے بہت زیادہ اس کو ہم نے گولڈن فرائے نہیں کرنا بس یہاں پہ جو مثالیں اس میں زیرہ ہے سرخ مرچ ہے دھنیا پاودر ہے گرم مثالہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کالی مرچ کا پاودر ہے کچھ کھڑے مثالیں ہم اس میں یوز کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں پیاز ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں یہ تمام مثالیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس میں میں ٹیماٹر ایڈ کر دوں گی تاکہ مثالیں جلے نہیں تو ان کی فرائنگ کریں گے تاکہ ٹیماٹر سافٹ ہو جائیں مثالیں اچھے سے پک جائیں تھوڑا سا پانی کا چینٹہ بیٹ میں میں نے لگا دیا تھا تاکہ مثالیں جلے نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے ٹیماٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں نے ہاف کے جی کے قریب آلو ڈال دی ہیں اور ایک باول میں نے گاجر کا ایک ہی باول میں نے مٹر ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ایک چکن کیوب اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کی ہے اور ہم ان سبجیوں کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ان کو ہم نے فرائے نہیں کرنا اس سے ان کا کلر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے جو ان کی فریش لک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں دو گلاس چاول کے بنا رہی ہوں تو تین جوہنا گلاس میں نے اس میں پانی کا ایڈ کر دیا ہے شملہ برد دیکھیں میں اینڈ پہ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور یہ جلدی سے سافٹ بھی ہو جاتی ہے تو اب میں نے ڈھکن لگا دیا ہے اور اس کو پانی کو بائل آنے تک ہم ویٹ کریں گے چاول میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے باسمتی رائیس تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں بائل جو ہے پانی میں آ چکا ہے نمک کو ہم یہاں پہ چک لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کیوب بھی ایڈ کی ہے تو چکن کیوب کے اندر آلڈی نمک موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم اس میں دیکھیں اب رائیس بھیگے میں ایڈ کر رہی ہوں پانی میں نے سٹین کر لیا تھا تو اب چاول ڈالنے کے بعد اچھے سے چمچ چلا دیں گے تاکہ ویجیٹیبل اچھے سے مکس اپ ہو جائیں نمک میں نے چک کر لیا تھا تو میں نے آدھا چمچ اس میں مزید نمک آئیڈ کر دیا تو دو گلاس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ میں نے نمک آئیڈ کیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہائی فلیم پہ میں نے اسے کک کیا ہے پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ پانی ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے دس منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا پلاو ریڈی ہے دیکھیں کتنی اچھی اس کی لوگ آئی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ